موسیقی اوریکل کے ہیڈ آفیس کے باہر میں آپ کو یہ نظارہ دکھاتا ہوں ان کے ہیڈ آفیس کے باہر ایک چھوٹی سی لیک ہے ان کا ہیڈ آفیس جو انسانہ کالیفورنیا میں ایک سٹی ہے موسیقی سان فرانسسکو ائرپورٹ پہ میں نے لی گاری رینٹ پہ اور میں چل پڑا اوریکل کے ہیڈ آفیس کے دور پہ تو میری کالیفورنیا کے اندر سب سے پہلی ڈیسٹینیشن جو تھی وہ تھی اوریکل کا ہیڈ آفیس اوریکل کا ہیڈ آفیس سان فرانسسکو ائرپورٹ سے تقریباً چالیس یا پنتالیس کلومیٹر کی ڈرائب پہ وہ بھی اسپیشلی جس ٹائم پہ میں گیا کیونکہ وہ سنڈے کا دن تھا اور ارلی مورننگ کا ٹائم تھا سنڈے والے دن ارلی مورننگ کا ٹائم پہ نہ تو روڈز پہ زیادہ راشتہ اوریکل کے آفیس کے باہر زیادہ راشتہ بیسیکلی تو وہ تقریباً ساری چیزیں مجھے امٹی مل گئے اور میں ایزیلی اوریکل کے آفیس کے باہر پہنچ گیا ادھر بہت ہی اچھا زبردست کول ویدر تھا اب تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اوریکل کا آفیس ہے یہ بہت زیادہ آئیکونک بیلڈنگ ہے بہت زیادہ زبردست بیلڈنگ ہے اوریکل کی آپ دیکھیں جونسانا اوریکل کی ڈیٹا بیس کی طرح جونسانا انہوں نے ایک شیپ دے کے اس کو بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا ہوئے سامنے ایک نہایت سی خوبصورت سی لیک ہے اور لیک کے اندر جونسانا وہ ایک بڑی سی جونسی ہے وہ بوٹ کھڑی ہوئی ہے جس کے اوپر لکھا ہے اوریکل ٹیم جو ایسے تو بیسیکلی جونسانا یہ ایک بوٹس کا کمپیٹیشن ہوا تھا جس میں یہ اوریکلوں کے ٹیم نے جونسانا وہ ون کیا تھا جس کی وجہ سے جونسانا وہ انہوں نے ادھر لگا دیا اب یہ والا جو آفیس ہے یہ اوریکل کا پرانا آفیس ہے اوریکل والوں نے اپنا پرانا آفیس کالیفورنیا سے شفٹ کر کے ٹیکسس آسٹن میں جونسانا وہ موو کر دیا ہے بکاوز آف ویری ہیوچ ٹیکسس آفمدہ کالیفورنیا آ گورنمنٹ تو کالیفورنیا گورنمنٹ کے بہت زیادہ ہائی ٹیکسس کی وجہ سے جونسانا وہ آفیس ان کا آسٹن میں چلا گیا ٹیکسس کے اندر اور میں پہلے ادھر کالیفورنیا آنے سے پہلے میں ٹیکسس میں گیا تھا اگر آپ نے میری پریویس اپیسوڈز نہیں دیکھی تو آپ جا کے دیکھیں اس کے اندر جونسانا وہ میں نے اوریکل کے آفیس اور آسٹن بھی گیا تھا میں نے اس کا لنک جونسانا وہ ڈسکرپشن میں دے دیا آپ اس کا لنک ڈسکرپشن سے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ اوریکل کی نہایت اچھی خوبصورت بات ہے کہ اوریکل کا پران آفیس بھی اور نی آفیس بھی دونوں بالکل ایک نہایت خوبصورت لیک کے سامنے ہیں تو یہ والی لیک آپ دیکھیں یہ نہایت زبردست لیک ہے اور اس کے اندر فوارہ چل رہا ہے اور ارلے مارننگ میں بہت زیادہ زبردست بریتھ ٹیکنگ ویو ہے تو مجھے الحمدللہ جونسانا ادھر بہت زیادہ مزا آ رہا تھا اب میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں چونکہ میرا تعلق آئی ٹی سے ہے میں آئی ٹی کا بزنس کر رہا ہوں میں اوریکل پر کام کرتا ہوں میں اوریکل کی کنسلٹنسی پروائیڈ کرتا ہوں اور تقریباً لاسٹ بیس سے پچیس سالوں سے جونسانا وہ میں اوریکل پر ہی کام کر رہا ہوں اس وجہ سے جونسانا وہ میرا زیادہ انٹرسٹ تھوڑا سا اتھا کہ میں جب کیلیفورنیا جاؤں تو سب سے پہلے میں اوریکل کے افتار ہوں چونکہ میرا تعلق آئی ٹی سے ہے تو اس کے بعد میرا جا تھا کہ میں سلیکون ویلی اور آئی ٹی کی جو تمام بڑی میجر کمپنیز ہیں ان کے آفیسز کو وزٹ کروں اور وہ میں نے وزٹ کیا بھی اس کی میں اپیسوڈز آگے جا کے بناوں گا ایپل کا گوگل کا فیس بک کا ایڈوبی کا اور ایچ پی کا اور اس کے علاوہ لنکڈین کا یہ تمام جنسہ نا وہ آفیسز میں نے وزٹ کی ایمیزان کے آفیس کے تو سلیکون ویلی کے اندر بہت ساری جنسے نا وہ آئی ٹی کی کمپنیز کے یا تو ہیڈ آفیسز ہیں یا جنسے نا ان کے وہ میجر سینٹر اور ڈیویلپنٹ سینٹر ہیں جہاں پہ جنسے نا ان کی بہت زیادہ ڈیویلپنٹ ہوتی ہے آپ دیکھیں سلیکون ویلی جنسے نا اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ آئی ٹی کا گھر بن گیا تو آئی ٹی کا گھر بننے بنیادی کی وجہ سے بہت ساری جنسے نا آئی ٹی کے کمپنیز اور آئی ٹیconscious سلیکون ویلی بے اسnia چھوٹے چھوٹے سٹیز ہیں ایک ولی کی طرح نہیں ہے ایکچولی تو ہم کہتے ہیں اس کو ویلی ہے لیکن بیسیکل اس کے چھوٹے چھوٹے سٹیز ہیں اور ان سٹیز کے اندر ہاں سٹیز کے اندر جو ان سے نا کچھ سپیسفک آئی ٹی کی کمپنیز اور کچھ لوگ ہوں گے اب اس کے سٹارٹ میں جو ہے نا جو سٹی ہے وہ ہے ریڈ ووڈ سٹی جہاں پہ اوریکل والوں کا ہیڈ آفیس ہے تو ریڈ ووڈ سٹی سب سے پہلے میں اوریکل کے آفیس گیا اور اوریکل کے آفیس جو ان سے نا ادھر چونکہ سنڈے کا دن تھا اور مارننگ کا ٹائم تھا تو ادھر کوئی زیادہ لوگ نہیں تھے مایس وائے اس کے کہ چونکہ وہ ایک بڑا زبردست بریتھ ٹیکنگ ویو تھا اور ماحول تھا اس لیک کے پاس جو ان سے نا لوگ واکنگ کرنے کے لئے جو گنگ کرنے کے لئے جو ان سے نا وہ ادھر سے اپنا گزر رہے تھے وہ بہت اچھا زبردست اندوار میں تھا آپ دیکھیں سامنے اتنی زبردست لیک ہے اس کے اندر ایک زبردست سی بوٹ ہے اس کے سامنے جو ان سے نا ایک کیا کہتے ہیں فوارا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ان سے نا وہ بڑا زبردست بریتھ ٹیکنگ ویو دے رہا تھا کیونکہ اب یہ مارچ کے مہینے کا سٹارٹ تھا تو مارچ کے مہینے کے جو اندر جو ان سے نا وہ مجھے اس سارے کے سارے جو ان سے نا اس کا ماحول کا بہت زیادہ میں نے انجوائے کیا تو ایک تو رش بھی نہیں تھا وہ بھی تقریبا ایریا ایمٹی تھا تو وہ مجھے بہت اچھا لگا اب گاڑی جو ان سے نا وہ میں نے اس کے سامنے پاک کی اور اس کے بعد جو ان سے نا وہ میں بیسیکلی اوریکل کے ہیڈ آفیس کے باہری جو ان سے وہ میں سارا گھوم پھرکے جو ان سے نا وہ ملنک آفیس دیکھا اب آفیس ایک بڑا اچھا نائس ڈیسنٹ خوبصورت سی پلیس کے پر بنایا تو جو ان سے نا بڑا پیسفل کام علاقہ ہے جیسے ہم ہم لوگوں کے ذہن میں تھا کہ یار پتہ نہیں اوریکل ہے کتنی بڑی کمپنی ہے اتنی دنیا میں ان کا بزنس ہے پتہ نہیں کتنا ادھر شو شابہ ہوگا یہ ہوگا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ ایک بڑا پیسفل انوارمنٹ ہے ادھر بڑے پیسفلی لوگ پرفیشنلی اپنا کام کرتے ہیں دیوٹی کرتے ہیں سب وہ آتے ہیں اور شاہم کو جنسانہ جاب کر کے چلا جاتے ہیں اچھا میں تین چار سال پہلے بھی آیا تھا ادھر جنسانہ سان فرنسسکو کے اندر ایک ایگزیبیشن ہوتی ہے اوپن ایورڈ جس کو بولتے ہیں اب پتہ نہیں شاید ادھر ہو کے نہیں ہوگی پیچھلے لاسٹ دو سالوں سے کوویڈ کی وجہ سے تو نہیں ہوئی اب چونکہ ان کا ایڈ آفیس آسٹن میں موپ کر دیا تو اب میرا خیال ہے جتنے زیادہ ایونٹس ہوں گے وہ آسٹن یا ٹیکسس کے اندر ہی ہوں گے تو اب جنسانہ ادھر میں آیا تھا تو دو سے تین سال پہلے تو میں ویسے میں نے شام کے ٹائم پر پانچ چھ بجے میں نے کہا کہ میں جنسانہ اوریکل کا ہیڈ آفیس ویزٹ کر لیتا ہوں میں پانچ چھ بجے ٹرین پر بیٹھ کے اوریکل کے ہیڈ آفیس کے باہر آیا تو بلکل بھی جنسانہ آس پاس لوگوں سے میں نے پوچھا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھی اوریکل کا ہیڈ آفیس کیا ہے یا اوریکل لوگوں سے مرادی ہے کہ نارمل ٹیکسی والوں سے اور وہ شام کو کوئی اتنا زیادہ شہر بھی نہیں ہوتا بیسکلی لوگ اکثر پروفیشنل لوگ جنسانہ وہ شام کو دن بھر کام کر کے جنسانہ وہ ارلی سو جاتے ہیں اور شام کو اس کے آس پاس کے علاقے میں کوئیتنا زیادہ رشن نہیں ہوتا ہینی ہو جنسانہ یہ آپ دیکھیں کتنا زبردست جو ہے اس کا اوریکل کی کمپنی کا محولہ ہے اس اوریکل کے اوپر میں پچھلے تقریباً بیش سے پچیس سالوں سے مارکٹ میں کام کر رہا ہوں اور ہم لوگ بہت ساری کمپنیز کی جنسانہ وہ بزنس سلوشن ڈیویلپ کر کے ہم لوگ دیتے ہیں یہ ارپی سلوشن کے اوپر کام کرتے ہیں تو یہ ان کا انوارمنٹ ہے